اسلام علیکم گیس ڈرکٹر محمد افان کیسر نے علیزہ سہر کی مالی مدد اور ایف آئیے کے ذریعے جو ہے وہ قطر میں بیٹھے اس بغیرت شخص کو جو ہے وہ گرفتار کرنے میں اہم کردار ادا کر دیا ہے ڈرکٹر افان کیسر نے علیزہ سہر کی مالی مدد اور ایف آئیے سائبر کرائم ایکسپرڈ کے ذریعے قطر میں بیٹھے اس شخص کو جس شخص نے علیزہ سہر کی ویڈیو وائرل کی اس کو پاکستان واپس لاکر سزا دلوانے کا ایک بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے ڈرکٹر افان کیسر نے ایسے لوگوں کو بھی آرے ہاتھوں لیا جو اس کو ایک بقاعدہ طور پر تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے ایسے لوگوں کو بھی آرے ہاتھوں لیا جو اس کی ویڈیوز کے لنکس مانگ رہے تھے ڈرکٹر افان کیسر ویسے تو میدہ اور جگر کے سپیشلسٹ ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسی مثال قیم کر دیا جس طرح وہ غریب مستحق جو پیشنٹس ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اسی طرح رحم دلی کا مظہرہ کرتے ہوئے ماں بہن بیٹی سمجھ کر اس کو جو ہے وہ ایک مالی مدد اور اس کے ساتھ جو ایک اہم قدم چلنے کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا میں خود بھی ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کا چیئرمین ہوں ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پر بھی ہم اس کی پوری مدد کریں گے میڈیا کے لحاظ سے بھی ہم اس کی پوری مدد کریں گے دیکھیں وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیویس بن چکی ہے گاؤں کے جو ویلوگز ہیں وہ لوگوں کو دکھاتی ہے گاؤں کے جو راؤنڈ آباؤٹ محول ہے وہ لوگوں کو دکھاتی ہے ہر انسان کا اپنا ایک جو ہے وہ دماغ ہے اور جو اس دنیاوی طور پر جو کوئی برا کرتا ہے یا کوئی اچھا کرتا ہے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ روزے میشر والے دن اس نے دینا ہے لیکن ڈاکٹر افان کیسر صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس پر میں ان کو اپریشیٹ کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر افان کیسر نے ایک ہمت کا مظہرہ کرتے ہوئے ایف آئی اے سائبر کرامز میرا خیال ہے محمد ارسلان ان کا نام ہے انہوں نے ایک دبنگ تقریر کی ہے اور انہوں نے ایک بقاعدہ طور پر اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاری کر دی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم علیزہ سہر کی بقاعدہ طور پر مالی مدد کی بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو ہم ان کی مالی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ایف آئی اے سے مل کر قطر میں بیٹھے اس بدماش کو جس نے یہ ویڈیو وائرل کیا ہے اس کو یہاں پر لے کر آئیں گے اور اس کو بقاعدہ طور پر ایک سزا دلوائی جائے گی اور سزا کے حوالے سے بھی آپ ان کے پیچ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے عرصے کی سزا بنتی ہے اور کتنا اس کو جرمانہ ہوگا اور جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو حراس کرتا ہے اس کے حوالے سے کیا کیس ہے وہ سائیبر کرائم کے ایکسپرٹ وہاں پر پیج پر بقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں